اسلام علیکم پیاری ویورز کیا لے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت احسان ہے کہ مجھے آپ جیسے پیارے پیاری ویورز ملے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی لحاجت ہے پوری کریں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مچھلی ہے اس کو میں ابھی دونے لگی ہوں گواش کرنے لگی ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے ساتھ کیا کرنے چاہے تو اس پہ میں نے گرم پانی ڈالا ہے لے کے آئیتے فریج میں تھی تو یہ ٹھنڈی ہو گی تھی ٹھنڈے میں ہاتھ مارو تو اچھا نہیں ہوتا اس کو میں نے وہ لگایا تھا آنٹھا لگایا تھا پھر نسک لگایا تھا سرکہ وغیرہ جو لگایا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے دھل جائے اس میں سمیل ختم ہوگا یہ راوو مچھلی ہے یہ پورا ایک پیس ہے ایک مچھلی سے تقریباً ڈائی کلو مچھلی کا گوشت نکل ہے اور موسم بھی اسی کا ہی ہے مچھلی احسانی جسم کے لئے بہت ہی ضروری ہے تاز کر جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں اور جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں مطلب یہ بہت انرجی والا گوشت ہوتا ہے جو شیور والا ہے یہ نہیں دیسی چیکن یہ تو پیٹ برنے والی بات ہی ہوتی ہے یہ پانی مجھے گرم لگ رہا ہے پہلے نہیں لگ رہا تھا اس لئے کہ مچھلی ٹھنڈ ہوگی میں روشنی کرتی بہت آپ لوگ حرام سے دیکھ سکتے ہیں ایک ایک پیس کرتی سکتے ہیں پیس کرتے ہیں پیس کرتے ہیں ایک پیس کرتے ہیں دیکھنے والی کو بھی خلال رزق دے اور دکھانے والوں کو بھی خلال رزق دے اسے پر ایک بڑا کانتہ ہوتا 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 ہے ٹھوٹے کانتے نہیں ہوتے پیس کرتے ہیں کچھا کوئی ہوتا 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 لیکن بہت باری کانتے نہیں ہوتے کیا لکے کانکون علی نشکا جائکا ہوتا ہے وہ تچا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اسےracنح کچھ رکھی آفتار کو مہرواس کو دیوں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا میں ہی دوسکو پر یہ کلکے کی نیچے جو یہ کالا کالا سرا ہوتا ہے جلیسی ہوتی ہے وہ میں ہوتا رہی نہیں ہوتا اور مجھے لوگ دیسی ہوتی ہے مچی تو اس کا تو مجھے سری پتن آتا اس کیلی اور ہمارے بدل علاقے میں ایک دریہ ہے وہ وہاں کئی دفعہ ہمارے گیر سے بچوں نے دیتا ہے کسی پرندے نے اندر سے مچھلی پکلی ہوئی اس کا صرف سر کھایا ہوا ہے اور باقی مچھلی ان کی طرح کھلی ہوئی ہے یہاں سے پتا چاہتا ہے کس پرندوں کا پتا ہے اس کے طرح میں دماغ ہوتا ہے وہ بہت ہی خائدنباند ہوتا ہے وہ صرف سکھا لیتے ہیں اور مچھلی اگر چھوڑ جاتے ہیں دریہ میں سراؤس مچھلیاں ہوتی ہیں ہمارے علاقے میں سراؤس مچھلیاں ہوتی ہیں وہاں پر اور بہت زائٹے والی ہوتی ہیں کچھ مچھلیاں ایتے ہیں جس کے اندر بہت باری کانٹے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت اکھانے واضی مچھلیاں ہوتی ہے دیسی مچھلی پیاری ویورز مچھلی ہماری واش ہو گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں اس پہ میں ابھی لیمن کا جوس ڈالوں گی اور اس پہ میں مسالہ لگاؤں گی اور اس کو پھر ہم رکھیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو کریں گے فریش لیمن ہے یہ میری دوست کے باغ ہے لیمن کا انہوں نے مجھے گفٹ کی ہے گھر کے اندر انہوں نے باغ لگایا ہوئے تو ہوم گارڈا نے ان کا انہوں نے یہ دیسی خواب ڈالتے ہیں دوسری خواب اس میں نہیں ڈالتی اپنے گھر کے سارا کچھ سبزیاں یہ لیمن وغیرہ سب کچھ ان کے اپنے گھر ملٹے اتنے لگے ہوئے انشاءاللہ کبھی میرا ادھر جانا ہوا تو وہ بھی میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی ملٹوں کا ان کا اتنا بڑا درخت ہے اور جو دوسرے ہوتے کٹھے جس کو کہتے ہیں وہ بہت بہترین ان کی اتنے زیادہ ہے اس کو ان آرنج کہتے ہیں ہماری زبان میں تو وہ ان کے گھر لگے اور اسے اچار بھی ڈالتا ہے ڈالتا ہے ڈالتا ہے ایک سال مجھے یہ لیمن گفٹ کرتی ہے میرے ایک دوست گجرات میں بھی ہے کیونکہ تو ابو کا بہت بڑا لیمن کا باغ ہے ابھی انہوں نے تقریبا مند کی حساب سے لیمن منڈی میں پیچھے ہیں مجھے کہہ رہی تھی آپ کے لئے میں پانچ کلو نکال ہوں میں نے کہا نہیں میں ابھی آپ سے نہیں پک کر سکتی اور کہ اس کا جوس نکال کی فریز کرو تو پھر میں جوس ہی لے ہوں گی آپ سے اب دیکھو کیا کرتی ہے وہ پیار کرنے والے لوگ بھی بہت ہیں اللہ تعالیٰ ہوں کو خوش رکھے اور کہ جمانے والوں کی زندگی میں برکتا ہوں پیار کرتے ہیں عزت کرتے ہیں لانکہ میں نے ان سے مانگا نہیں ہے کبھی بھی وہ خود مجھے گفت کر دیتے ہیں دعا کیلئے کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں میں تو اللہ کو بکارتی ہوں اللہ سے مانگتی ہوں علیہ السلام کا فرمان ہے جو حلال کھاتا ہے اور جو سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا یہی ہماری والدین کا بھی ہمیں سبق ہے کہ ہمیشہ حلال کھاؤ اور سچ بولو اور میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھا رہا ہے کہ وہ سچ بولا کرے اور حلال کھائے اور میرے بچے جیسے جھوٹ دیکھتے ہیں ان کو فرم پتہ چل جاتے پک کر لیتے ہیں یہاں پہ جھوٹ بولا گیا ہے یہ تربیت ہوتی ہے بچوں کے سامنے خود بھی جھوٹ نہ بولو اس لئے کہ ہم سے بچے سیکھتے ہیں اور پھر ہم جھوٹ بولیں گے تو بچے وہ بھی بچے اسی طرح ہی کریں گے اور خود بیشہ بھی سچ ہو لو اور ان کو بھی سچ پہ لگاو ان کے سامنے ریبت نہ کروں اس کی برائی نہ کروں تو وہ بھی نہیں کریں گے یہ بڑوں سے بچے سیکھیں اور پھر یہ میرا نیشنل کا فش مسال ہے یہ میں سارا ہی ڈالوں گی ریبن میں نے ایک کلو فش کا یہ گوشت لی ہے باقی میں رکھوں گی اور کیوں پر ہی کر دوں گی یہ خود ہی میں لیمن کا پانی ہے یہ خود ہی جذب کر لے گی مچھلی پھر ساتھ ساتھ میں ڈالوں گی تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اس میں سب کچھ ہے مسالہ اور لیمن کا جوس جب مل جاتے تو اس کا بہت ہی خوبصورت ٹیسٹ آتا ہے یہ نمک ہو گیا نمک کی علاوہ باقی اس میں سب کچھ مکس ہوتا ہے اتنی اچھی میری پھر کچھ مکس کر لی ہے نمک کی لیمن کا پانی مسالہ بھی اس میں مکس ہو گیا اس کے سب کے ساتھ یہ لگ جائے گا میں سے تھا وہ میں نے واش کر لیا یہ سب کافی سارا چاہتے پڑا ہوئے میں سارا اس کی پڑی لگ رہا ہوں گی میرے سب سے زیادہ مچھلی میں یہ حصہ اچھا لگتا ہے یہ سارا ہے کیونکہ بھی نکلی ہوئی ہیں آگے والا سارا نکلا ہوا اس کے اندر یہاں پہ جو مغز ہوتا ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے مچھلی کا مغز بہت ہی طاقتور ہوتا ہے یہ نزلی زکام کیلئے نمونیا کیلئے بہترین چیزیں اس کا تو سوپ بھی لوگ بنا کے پی لیتے ہیں اور اس کا سالن بھی بنتا ہے سالن بھی بہت مجھے کا پکتے ہیں اس کا شوربے والا سالن پکایا جائے تو بہت ہی نزیز پکتے ہیں یہ بنگلہ دیش میں تو زیادہ تر یہ مچھلی ہی ہوتی ہے اس لئے کہ وہاں پہ پانی زیادہ ہے اور وہ لوگ مچھلی خود ہی پکڑتے ہیں انہوں نے پالی بھی ہے ہم نے فارمز بنایا ہوئے انہوں نے اس میں مچھلیاں رچیں مچھلیاں پکڑتے ہیں چاول اُبالتے ہیں اور اسی پر بیٹھے تو مچھلی کے ساتھ کھا لیتے ہیں کئی ارلائنز میں بھی دیکھا ہے ہم لوگوں نے جہاز میں کہ وہ چاولوں کے ساتھ مچھلی کا ایک پیس بھی رکھ دیتے ہیں تو دی عرب میں بھی کافی ساتھ لوگ مچھلی زیادہ استعمال کرتے ہیں بینگن اور مچھلی ہم نے سارا کر لیا پیاری ویورز سب کو مسالہ لگ کیا ہے یہ جو اس کے اندر تک جب سارا چلا جائے گا تو پیار ہم اس کو تل لے گے پیاری ویورز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ کڑائی رکھ دی ہے ہم یہ تھوڑی سی گرم ہو جائے تو اس میں میں ڈالوں گی آئل آن کرتے ہیں یہ آن ہو گیا بسم اللہ آپ کو بھی کھلا دیں مچھلی ہی پر آپ لوگ ہتانی کہاں کہاں پہ کہاں کہاں پہ آپ لوگ ہیں مچھلی ہوتے تو میں آپ لوگوں کو مچھلی کھلا دیں اس لئے کہ موسمی مچھلی ہے اور ان دیروں میں تو بہت شدید سردی پڑھ رہے خوشک سردی ہے ڈسٹ ہے بہت زیادہ تقریباً اسی ڈسٹ سے لوگ بیمار بھی ہو گئے ہیں اور ہو رہی ہیں ڈسٹیلر جی تو مجھے بھی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تو خیر کی بارش اتا کرتے ہیں اس لئے کی زمین بھی پیاسی ہو گئی ہے پودے بھی خراب ہو رہی ہیں اور موسم بھی بہت خوشک ہو گیا ہے خوشک سردی ہے اس میں تو ہر پاؤں بھی پڑھ جاتے ہونٹ بھی اندر خوشکی ہو تو انسانی جسم کو بہت تکلیف ہوتی ہے اندر کی خوشکی کا زیادہ اثر پانتوں پہ پڑھتا ہے اور میدی پہ پڑھتا ہے جب زمین خوشک ہو جائے تو پانی کا اندر سسٹر میں وہ کم ہو جاتے لوگوں کو پانی کا مسئلہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ پانی کی قلت ہے تو ہمیں نہ دے اور حضیث پاک میں جب اللہ نراض ہوتا ہے تو بارشوں کو روز دیتا ہے گرم ہو جائے اس میں ہم ڈالیں گے مچین جب یہ سرسا وہ زیادہ گرم ہو جائے ہمارا تقریبا تیار ہو گیا ہے اور اس میں بھی پہلا ہی پیس ڈالیں گے اور بسم اللہ چھون کو پڑھنوں گے بسم اللہ ام on ہمارے میں بھی 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 ہماری فش بلکل تیار ہو چکی ہے اور کتنی کا بہت زیادہ خوشبو باہر بھی آ رہی تھی اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے آپ نے اگر کھانے تو آکے کھا لیں اللہ تعالی خوش رکھے آباد رکھے ہر غم مصیبتوں سے اپنی پناہ میں رکھے اللہ حافظ